بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفات کیا کچھ کہتے ہیں چلیے ارفات سے بات کرتے ہیں ارفات آپ کا سب سے پہلے خیر مات دیں میں ایم ایم ایٹی سکول میں پڑھتا ہوں فورتھ کلاس میں پڑھتا ہوں تو اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنے بڑے بڑے ریپرز کے سامنے لوگوں کے سامنے گانا راب گانا بہت ڈیفیکلٹ ہے کتنا کنٹرول ہونا چاہیے ورڈنگ پہ کہاں سے کیسے یاد کرتے ہیں ملے پہلے یاد کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جنہیں ریکارڈنگ یا پھر میں ویڈیو میں لگتا ہے کہ ملے پہلے کبھی کبھی مستیکس ہوتی ہیں تو ہمیں ملے پہلے جتنا بھی ہم نے کیا تھا ملے پہلے ہم نے سات لائنز یا آٹ لائنز یا آزا راپ کیا تھا تو ہموں ریٹیک ہمیں لینی پڑتی ہے تو نائی سے گانا پڑتا ہے راب میں نے سٹارٹ کیا ہی ایک سال ہو گئے اور راب میں نے کیسے سٹارٹ کیا میں بیٹھا تھا چیئر پہ تو میں ایمی بھنٹائے کو دیکھ رہا تھا تو ہر سے میرے ماموں آئے کہ کیا دیکھ رہے ہو انہوں نے کہا میں نے کہا کہ ایمی بھنٹائے کو دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے بھی ایمی بھنٹائے کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کیا ریپ پسند ہے کیا آتی ہے میں نے کہا پسند ہے کرنا چاہتا ہوں لیکن آتی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ملب آپ کتنا اچھا کر لیتے ہیں تو انہوں نے پانچ یا دس منٹ ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے ایک کیمرا لیا اور ہم نے آؤٹڈور شوٹ نہیں کر سکتے تھے ہم نے انڈوری کیا تو ہم نے کامنے میں شوٹ کیا اور اپلوڈ کر دیا ویڈیو تو اس پر ملب بہت سارا اچھا ریسوانس ملا تو پھر میں نے کانٹینیو کیا جو مامو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کانٹینیو کر سکتے ہو تو میں نے کانٹینیو کیا اور آج میں نے لگ بگ دس ویڈیو بنا ہے عرفات آپ کو کب لگا کہ عرفات ایک ریپ گا سکتا ہے یہ کب محسوس ہو آپ کی ملب محسوس فیلنگ مجھے فیلنگ آ رہی تھی جب بھی میں اہمی بھنٹائے کو دیکھا تھا کسی بھی پلٹ فارم پر یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر تو ملب مجھے فیلنگ آتی تھی کہ میں بھی یہ کروں تو میں نے کیا جرنی ایسے سٹارٹ ہوئی کہ میں ملب جیسے ویڈیو بنا رہا تھا اتنے بنائے میں نے تو اچانک سے ایک دم سے ایک دم جو میرے مامو ہے وہ میرے گھر پر آئے کہا کہ آپ کو دہلی جانا ہے تو وہ شوبم سر نے افر کیا تھا اور ہم دہلی گئے وہاں پر ایک پلٹ فارم تھا آئی پیل مسالہ انلک جیدرہ میں مجھے ریپنگ کر رہی تھی تو میں نے وہاں پر ریپنگ کی ملب ملب اگر پہلی بار ملب کوئی بھی پہل سٹیج پر جائے گا ملب تھوڑا سا ملب محسوس ہوتا ہے ملب خوشی بھی بہت زیادہ ہو لیکن تھوڑا محسوس ہوتا ہے ملب اگر ملب تھوڑا ملب اچھا کرنا پڑے گا کیونکہ پہلی بار ملب میں سٹیج پر تھا پہلی بار کبھی بھی میں نے ایویٹ نہیں کی تھے وہ پہلے تھا ایویٹ تو وہاں پر جب میں نے گایا مجھے لگا ہی نہیں ملب میں سٹیج پر گا رہا ہوں وہاں پر بہت اچھا گیا میرا ریپ تو وہاں پر جو بھی ملب جو بھی کراؤڈ تھا وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ شوق رہ گئے وہاں پر میرے اللہ تو کوئی ریپ کرنے والا نہیں تھے اور ملب اتنا زیادہ کراؤڑ تھا ملب اس میں بہت سارے بچے بھی تھے جوان بھی تھے تو ملب جو بچے تھے میرے جتنے ملب میرے سب جب میں نے ریپ کیا ان کے اندر بھی فیلنگ آئی ہوگی کہ ہم بھی ریپ کریں یا پھر کچھ اور جو ان میں میرے ریلیٹیوز اور فیمی نے یہی کھا آپ آج تک ہمارے ساتھ تھے اور اچانک سے آپ کو آفر آیا آپ دہلی گئے آپ نے ہی کیسے کیا بہت سارے سوال تھے جو ان کے موہ سے اور میں نے جواب دیا میں نے اپنے بھی دس میں سے پانچ اچھے اپنے گایاں کی ساؤنگز اور جو شوہم سر نے دیئے تھے وہ بھی میں نے چار گئے تھے چار گئے تھے تو کونسا سنایا تھا دو تین لائن نے اس کی سنا دیتا مجھے ان چاروں میں سے ایک پسند ہے دونی اور کوہلی میں وہ آپ کو سنانا جاتا ہوں دونی اور کوہلی دونوں نے جیتا پہلا مائچ میں ہوں کشمیر سے اور میرا الگ ہے راب از دونی پھر سے آئے گا راجستان کو ہر آئے گا شہر جاکا میدان ہے بہت بڑا گمسان ہے وہ کپتان مہان ہے لگے دینا جی جان ہے از میں از کا ٹائم ہے ساڑے ساہ بچہ پاٹی ہوگی آپ کے ساتھ جب میں سکول گیا تو جو میرے ریلٹیوز ہیں اونڈے جو سوال کی تھی وہ اونڈے بھی کیے کہا کہ آپ ملواز تک ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے ہم یہاں پڑ ہیں اور آپ دہلی چلے گے ملو اچانک کیسے تو میں نے ان کا جواب دیا ملو اچانک سے آفر آیا میں بھی گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا ملو کہاں سے آفر آیا اور میں کہاں سے دیلی چلا گیا تو ملو وہ بھی شوق رائے گئے تھے ملو جو بھی مجھے ملو ٹرین کرتا ہے یا پر ملو میرا پیچھے اس کا ہاتھ ہے ملو سپورٹ ہے وہ میرے امام کو جاتا ہے جتنا میں پہلے ملو آم انسان تھا جتنا تب میں ٹائم دیتا تھا پڑھائی کو تو آج بھی اتنا دیتا ہوں اور جو ملو میں جب پڑھائی ختم ہوتی تھی ملو دن کی چار گھنٹے پانچ گھنٹے پھر جو ٹائم رہتا تھا وہ میں ملو پریکٹس میں یا پھر ریکارڈنگ میں ملو دے دیتا تھا ملو وہ ٹائم مجھے ملتا تھا ملو میں کھیلتا تھا اس وقت جب میں آم انسان تھا تو اب میں کھیلنے کے بجے ٹریننگ ملو لیتا ہوں اپنے ماں سے یا پھر ریکارڈنگ کرتا ہوں ملو فیوچر پران یہ ہے کہ میں ملو آگے بولیوڈ میں جاؤں ملو وہاں پہ ویسی ویسی فیلمیں ملو کروں جیسے ملو گلی باہ ہیں اس میں ریپ ہے اویسا ہی ملو کچھ ایسا ہی مووی بنانا جاہتا ہوں ملو میں پوری دنیا پوری کشمیر کو دینا جاتا ہوں ملو پوری کشمیر کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس وطنے عزیز میں رہتے ہیں اس میں بہت سارے ایکٹرز یا سنگرز ملو پر جنم دیا ہے اور جنم بھی دیں گے آکے اور ہے بھی ابھی موجود تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ملو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے مجھے لگتا ہے آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ ملو ان کو چھپائیے مت ملو آپ کو لگتا ہے ملو آپ سنگی کریں گے تو آپ کو گلتی آؤں گی ملو آپ مدر یہ گلتیوں سے آپ ان کو ملو آپ بھول جائے گلتی آؤں گی اور آپ اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھائیے کشمیر کو دکھائیے کشمیر کے لوگوں کو دکھائیے اور آج ہمیں وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ کشمیر کو نہارنا کہ ہمیں دنیا کے سامنے کشمیر کو لانا ہے کہ کشمیر میں بے خوب بے حد ٹیلنٹ ہے بہت بہت شکریہ عرفات ہم سے بات کرنے کا موسیقی موسیقی موسیقی